سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے سامین دانے داگ دبو سے پاک ساب جلد ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے اکثر و بیشتر ایک نیک علاج میٹے سوڑے سے کرنا تجویز کیا جاتا ہے جو کہ آپ کی جلد کیلئے مفید ثابت ہونے کے بجائے نقصان کا باعث بن سکتا ہے سوڈیم بائی کاربونیٹ کمیکل کو آسان استلاح میں میٹا سوڑا یا بیکنگ سوڑا کہا جاتا ہے میٹا سوڑا متعدد غزاؤں میں استعمال ہونے سمیت گر کی ساب سترائی میں بھی معاوین ہے انٹرنیٹ پر موجود چند بیوٹی انفلوینسر کا ماننا ہے کہ میٹا سوڑا ایکنی کے خاتمے میں بھی گردار ادا کرتا ہے جسے دیکھنے کے بعد متعدد خواتین گر میں رکھیں میٹے سوڑے کا اپنی جلد پر استعمال شروع کر دیتی ہے جو کہ نہائیت نامناسب ہے بیکنگ سوڑا ایکنی کیل محاصو کا علاج نہیں کر سکتا طبی ماہرین کی مطابق میٹا سوڑا دانوں کیل محاصو ایکنی کے لیے مفید ہے اس کی سائنسی طور پر کوئی شواہد نہیں ملتے جل کے حساس ہونے کی سبب سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ میٹے سوڑے کے جلد پر استعمال سے یہ نقصاندے ثابت ہو سکتا ہے طبی ماہرین کی مطابق انسانی جلد کی فطرت اسڑک ہے جبکہ میٹا سوڑا قدرتی طور پر الکلائن خصوصیات رکھتا ہے میٹے سوڑے کے جلد پر استعمال سے جلد کا پی ایچ لیول بگڑ سکتا ہے جس سے جلد ساپ ہونے کے بجائے مزید خراب ہو سکتی ہے طبی ماہرین کی مطابق اگر ایکنی کے علاج کی غرص سے میٹا سوڑا براہی راست جلد پر لگایا جائے تو یہ بجائے ایکنی ساپ کرنے کے جلد کو مزید خراب داغدار اور جلا سکتا ہے اس کے استعمال سے ایکنی مزید موٹی بھی ہو سکتی ہے موسیقی